بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامعین پیش خدمت ہے ایک انتہائی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور اس بیماری میں مجھے مرض سکتہ لاحق ہو گیا عزیز اقربہ نے مجھے مردہ تصور کر کے دفن کر دیا رات کے وقت ہوش آیا وہ خود کو مدفون دیکھا سخت متحیر ہوا اس حیرت و پریشانی میں مجھے یاد آیا کہ جو شخص حالت پریشانی میں چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کر دیتا ہے اور تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے چنانچہ میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے انتالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تھی کہ ایک کفن چورنے کفن چورانے کی نیت سے قبر کھودنی شروع کر دی امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کفن چور ہے چالیس مرتبہ میں نے دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہ کفن چور اس کو نہ سن سکے ادھر آپ نے چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف پوری کی ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا آپ اٹھ کر قبر سے باہر آگئے کفن چور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ اس قدر درا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور چل بسا امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ اگر میں فوراں شہر میں چلا گیا تو لوگوں کو سخت پریشانی ہوگی آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلہ کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں تم لوگوں نے مجھے سکتا کی آلت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا حالانکہ میں تو زندہ تھا اس کے بعد امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہائیت ہی اندہ تفسیر لکھی اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری جتنی مشکلات جس قدر بھی مشکل سے مشکل ترین مرحلہ ہو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر اسے حل کرنا چاہیں تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حل موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے